ٹیپلز پارٹی کو تحریک انصاف کا مغل بچہ نہیں کہا اخبار میں غلط خبر شائع ہوئی نواز شریف کی وضاحت نیب ریفنسز میں احتساب عدالت میں پیش ہی اڈیالہ جیل سے سخت سیکیوریٹی ملایا گیا گواہ واجد زیادہ سے وکیل خواجہ حارس کی جرہ گورنر سندھ امران اسماعیل کی مزارے قائد پر حاضری پھول چرہائے اور پاتیہ پڑی گورنر نے شہر میں پانی کے مسئلے کو اولین توجیح قرار دے دیا گرین لائن سمیت دیگر میگا صوبے بھی منصوبے بھی جلد مکمل کرنے کا عادی ہے سجاوت پر کروڑوں خرچ بسترنا بڑھائے جہلم کے ہسپتال میں سہولیات کا فکتان ایک بیٹ پر تین تین بچوں کا علاج ماہیں بچوں کو گوٹ میں اٹھا کر رات بھر جارنے پر مجبور خسرہ سے متاثرہ بچوں کے لیے آئیسولیشن وارڈ بھی نہیں دکھیاری ماں انہیں وزیرالہ سے نوٹس کی اپیل کر دی ہائے رو بجلی وزیر بلدیات سن کی زیرے ستارت سن بلڈنگ کنچول اتھارٹی میں اجلاس بجلی چلی گئی جنریٹر بھی خراب سعید گانی مہکنے کی کارکردگی کے بجائے وزیٹنگ کارڈ کا ڈیزائن فائنل کرنے لگے سمی صدی کی کچھ سننے کو تیار نہیں ڈیریکٹر جنرل کیٹ یہ وارٹر بورٹ کے بنگلے پر قابض تبادلے کے باوجود خالی نہیں کر رہے تین نوٹس جاری کیے جا چکے چیٹ سیکریٹری اور عدالتی حکم بھی ہوا میں اڑا دیا گیا سکھر میں تعلیم دشمنی ایمیجنسی کے دعوے ڈوب گئے دس سال ہو گئے بلوچ کالونی کے سرکاری سکول سے گندہ پانی نہ نکالا جا سکا علاقہ مکین اور بچوں کی دوہائی رحمتیں اور برکات سمیت کر حجاج کرام کی واپسی اتدائی پروازیں کراچی اور لہور پہنچ گئیں شاندار استقلائی کیا گیا حج آپریشن پچھت ستمبر تک جاری رہے گا اس کا کوئی ایک پروپر میکنیزم بنائیں ایک جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ میں منسٹر لوکل گورنمنٹ کے طور پر بھی اپنے آفیس میں ایک سسٹم بناوں گا لیکن ہر ادارے کے اندر بھی ایک سسٹم موجود ہونا چاہیے جہاں لوگ آسانی کے ساتھ اپنی شکایات لے کر آئیں اور پھر ان کو یہ پتا چلے کہ ان کی شکایات پر کیا عمل درامت ہوا ہے کیا ایکشن دیا گیا ہے اور ایک اور تفصیلات میں نے ان سے مانگی ہیں کہ کراچی شہر میں آٹھ مختلف ٹاؤنز کی سطح پر بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے آفیسز کام کر رہے ہیں کراچی واتھر پورٹ اور بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی دونوں اداروں سے الگ الگ بریفنگ لی ہے دیگر اداروں کے حوالے سے بھی سویتحال جانے کے لیے میٹنگز رکھی ہیں آج بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے افسران کو تمبی کی ہے کہ کام کرنا ہوگا صرف تنخواہیں نہیں لینی ورنہ فوری ایکشن لیا جائے گا خیر قانونی کنسٹرکشن شہر بھر میں ہوئی ہے جو کہ نقصان دے ہیں چھوٹے پلوٹس کے معاملات کو بہت آنی اور جلد تیہ کیا جائے اور ادارے کو کہا ہے کہ بہتری کے لیے تجاویز بھی پیش کی جائیں ایسا کہنا تھا وزیر بلدیات سندھ سعید کنی کا جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آج کے بعد کوئی الیگل کنسٹرکشن اگر کہیں نظر آئی تو اس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں جو افسران ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی ہوگی اور یہ شخص کوئی بھی ہو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کوئی بہت بہت سفارشی آدمی ہے تو وہ سفارش کروا کے دیکھ لے انشاءاللہ تعالی سفارش میں ادھر سے سنوں گا یہاں سے نکالوں گا لیکن اس کی غلط کاریوں پر اس کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی جو لوگ ادارے میں کام کریں گے وزیر بلدیات سعید بنی جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس کا کچھ حصہ آپ نے منحظہ کیا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں پی ایس پی سربرا مصطفیٰ کمال بھی کراچی میں میڈیا سے بات چیت کریں آپ کو دکھاتے ہیں ڈیٹا کلٹ کرنے والے جتنے لوگ ہیں ادارے ہیں وہ سب اس بات کو مان رہے ہیں کہ کراچی حیدر آباد کی آبادی کم گینی گئی ہے ستر لاکھ لوگ صرف کراچی سے کم گینے گئے ہیں اور کہیں سے بھی دو کرول پچاس لاکھ سے یہ شہر کم کا نہیں ہے اس کو ایک کرول ساٹھ لاکھ گنا گیا ہے یہ ہماری پلینڈ نسل کشی کے مترادف ہے ایک اوگنائز طریقے سے میری نسل کشی کی جا رہی ہے کراچی والوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اس کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں اگر آپ اس شہر کے ستر لاکھ لوگ کم گینے اور اس کے بعد آنکھیں اس کے اوپر بند کر لیں تو اس سے بڑا ظلم کراچی والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور کراچی کے ذریعے پاکستان کے اوپر اس کے علاوہ اس کے ظلم نہیں ہو سکتا اس کا اس کی ریپرکشنز کیا ہیں اس کی اثرات کیا ہیں کہ وزیرحالہ کھڑے ہو کر سپریم کورٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں پانی کی تو ریکوائیمنٹ ہی نہیں ہے آج کراچی کی جو ریال آبادی ہے اس حساب سے پانی کی ریکوائیمنٹ بارہ سو چالیس میلین گیلن پانی ہے اگر آپ اس کو دھائی کروڑ سے ایک اور ساٹھ لاکھ لوگ گن دیں گے تو وزیرحالہ آرام سے کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی پانی کی ریکوائیمنٹ تو آج سو میلین گیلن ہے تو کراچی میں پانی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو کراچی میں آج سو میلین گیلن پانی نہیں بارہ سو چالیس میلین گیلن پانی چاہیے اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آبادی کراچی کی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ ہیں تو کراچی میں پانی کم ملے گا کراچی میں دماؤں کے پیسے کم ملیں گے کراچی میں سکول کم ہوں گے کراچی میں یونیورسٹیز کم ہوں گی کراچی میں تعلیم کے پیسے کم ملیں گے کراچی کی عبادی کم گینی گئی ہے یہ ہماری پوری پلاننگ سے نسل کشی کی گئی ہے ہر جگہ ہم نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا وزیراعلا صاحب کہتے ہیں کہ پانی کا کراچی میں مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا کہنا ہے پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کا جو کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جانے کے لیے دیکھتے ہیں یہ آج نیوز بچپن نانسٹاپ نانسٹاپ بچپن چلو رکو اس گند میں کہا بیمار ہو جاؤگے بہو روکتی کیوں نہیں ہمی انہیں روکنے ٹوکنے سے روک جاتا ہے سیکھنا سیکھانا اسی لیے ہم بچوں کو نہیں جرمز کو روکتے ہیں جرمز کو روکیں سیوکارٹ سے کیونکہ صرف سیوکارٹ فائٹ کرے جرمز سے بارہ گھنٹوں تک نانسٹاپ بچپن نانسٹاپ ارے بہن روکتی کیوں نہیں ہاں روکنا تو پڑے گا بچوں کو نہیں چرمز کو نانسٹاپ بچپن پیش ہے نیا ویم 2 in 1 اس مہل لیمو کے ساتھ پودینہ اس کی 2 in 1 طاقت چکنائی کاٹے اور بردنوں سے زدھی سی زدھی بھو کو بھی نکالے نیا ویم 2 in 1 نیشنل ریسیپی مکسز نئی سوچ کے نئے زائی کے بچپن نانسٹاپ نانسٹاپ بچپن چلو رکو اس گند میں کہا بیمار ہو جاؤگے بہو روکتی کیوں نہیں ہم می انہیں روکنے ٹوکنے سے روک جاتا ہے سیکھنا سیکھانا اسی لیے ہم بچوں کو نہیں جرمز کو روکتے ہیں جرمز کو روکے سیفگارٹ سے کیونکہ صرف سیفگارٹ فائٹ کرے جرمز سے بارہ گھنٹوں تک نانسٹاپ بچپن نانسٹاپ ارے بہن روکتی کیوں نہیں ہاں روکنا تو پڑے گا بچوں کو نہیں چلو نانسٹاپ بچپن پیش ہے نیا ویم 2 in 1 اس محل لیمو کے ساتھ پودینہ اس کی 2 in 1 طاقت چٹنائی کاٹے اور بردنوں سے زددی سی زددی بھو کو بھی نکالے نیا ویم 2 in 1 یہ کیا ہے اور ٹی شرٹ ایسے زددی داغ کیسے نکلیں گے سرف ایکسل کا ایک چمچ جو زددی داغ نکالے وہ آم پاوڈر کے تین چمچ بھی نہ نکال پائیں سرف ایکسل کے دام پہ مچ جاؤ اور پورے مہینے کا حساب لگاؤ سرف ایکسل پیش ہے نیا ویم 2 in 1 اس محل لیمو کے ساتھ پودینہ اس کی 2 in 1 طاقت چٹنائی کاٹے اور بردنوں سے زددی سی زددی بھو کو بھی نکالے نیا ویم 2 in 1 یہ کیا ہے اور ٹی شرٹ ایسے زددی داغ کیسے نکلیں گے سرف ایکسل کا ایک چمچ جو زددی داغ نکالے وہ آم پاوڈر کے تین چمچ بھی نہ نکال پائیں سرف ایکسل کے دام پہ مچ جاؤ اور پورے مہینے کا حساب لگاؤ سرف ایکسل یاد رکھنا آگے بڑھنے کے لیے تمہیں جو مصبوطی چاہے سب یہاں ہے جب کوئی ڈر آئے تو اس کا سامنا کرنے کی مصبوطی اور جب کوئی روکے تو بڑھتے جانے کی مصبوطی سب یہاں ہے لائف پوئی شامپو کا ملک پروٹین فارمولا بنائے گا اس کے بالوں کو مصبوط اور آپ کی ہر بات اس کے ارادوں کو لائف پوئی شامپو بڑھو مصبوطی سے بڑھو ملک پروٹین فارمولا بڑھو ملک پروٹین فارمولا بن پائے گی آج کی شو میں اور کن موضوعات پر ہم ریپورٹس لے کر آئے ہیں دیکھتے ہیں اس کی ایک چلت یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش وی ایوٹریز ایک چلت امریکی فوج میں خواتین کے تبدیل ہوتے کردار پر ایک نظر بانیہ پاکستان کے نام سے منصوب جنہ کیپ کی تیاری میں ہائل مشکلات لیکن مانگ برقرار اور افریقی ملک ملاوی کی ترقی کرتی فلم انڈسٹری امریکی صدر ڈالر ٹرمپ کے سابقہ ذاتی وکیل کی جانب سے صدر کو انتخابی مہم کے مالی قوائد کی ممکنہ خلاف ورزی کے جرم میں ملوث کیے جانے کے بعد صدر کے کچھ ناکدین ان کے خلاف مواقصے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن امریکی کانگرس میں صدر کے سیاسی مخالفین ایک محتاط رویہ اختیار کیے ہو ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر ڈالر ٹرمپ کے سابقہ ذاتی وکیل نے گزشتہ ہفتے انتخابی مہم کے مالی قوانین کی خلاف ورزی تیکس فورڈ اور بینک فورڈ کے آٹھ جرائم کا اطراف کیا ان خلاف ورزیوں میں ان خواتین کی خاموشی خریدنا بھی شامل تھا جو صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کا دعویٰ کرتی ہیں مائیکل کوہن کے مطابق صدر ٹرمپ نے انہیں ان خواتین کو ادائیگی کا حکم دیا تھا جبکہ صدر اور ان کے حمایتی ان الزامات کی تردید کرتے ہیں اور مائیکل کوہن کو جھوٹا قرار دیتے ہیں ان ان الزامات کے بعد صدر کے مواخذے کے مطالبے میں اضافہ ہو گیا ہے ہمارے پاس ابھی تک کافی ثبوت نہیں ہے ہاؤس جیجیشری کمیٹی کے روکن ایرکس ویلول جو مواخذے کی صورت میں اس عمل کا بقاعدہ آغاز کرنے کے ذمہ دار ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ اس اقدام پر بات کرنا قبل از وقت ہے ان کے مطابق اگر ڈیموکریٹ ہاؤس میں اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو معاملے کی تحقیقات پہلا قدم ہوگا اس وقت سب سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم ڈیموکریٹ امریکی عوام سے یہ وعدہ کریں کہ اگر ہمیں اکثریت حاصل ہوئی تو ہم ان تحقیقات کا آغاز کریں گے جنہیں شروع کرنے سے ریپبلکن دھبراتے رہے ہیں ہاؤس میں زیادہ تر ریپبلکن ارکان صدار کی اندخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات اور صدر کی جانب سے انصاف کی راہ میں رکاوت کے الزامات میں صدر کا دفاع کرتے آئے ہیں صدر ٹرم کے ذاتی وکیل گزشتہ ہفتے کہہ چکے ہیں کہ صدر کا مواخضہ ایک بڑی غلطی ہوگا میرے خیال سے مواخضہ بہت بھیانک ہوگا یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں انہوں نے روس کے ساتھ سازباز نہیں کی وہ انصاف کی راہ میں رکاوت نہیں بنے آپ صرف اور صرف سیاسی وجوہات پر ان کا مواخضہ کریں گے اور امریکی عوام اس کے خلاف بغاوت کریں گے ماہرین کا کہنا ہے کہ دیموکریٹک پارٹی صدر کے مواخضے پر خاموشی اس لیے اختیار کیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ صدر کے سپورٹرز کو متحرک نہیں کرنا چاہتی ملک میں میٹرم انتخابات قریب آنے پر یہ معاملہ سیاسی میدان میں مزید حلچل مچا رہا ہے یعنی انتخابات کانگرس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت کا تائین کریں گے مارکرس ہارٹن کے ساتھ وردہ خلیل اردو بی او اے پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد کا دورہ کرنے والے ہیں تاہم امریکی محکمہ خارجہ کے جانب سے مائک پومپیو کے دورے پاکستان کے حوالے سے فیلحال خاموشی ہے اور یہ خاموشی کیوں ہے اس پر بات کریں گے یونیٹی سیٹس انسٹیوٹ اوف پیس میں ایشیا سینٹر کے وائس پریزیڈنٹ موید یوسف سے موید آپ کے خیال میں کیا مائک پومپیو خطے کے دورے کے دوران پاکستان آئیں گے پاکستان کہتا ہے کہ دورہ ہوگا امریکہ کی طرف سے خاموشی ہے دیکھیں ابھی تک کم از کم جو معلومات تھیں پہلے اور پومپیو صاحب کی طرف سے یہ پبلکلی بھی واضح کیا گیا تھا کہ پاکستان آنے کا ان کا ارادہ ہے اور میرے نزدیک شاید وہ جو ایک فون کال ہوئی امنان خان صاحب اور ان کے درمیان اس میں بھی شاید کوئی ایسی بات ہوئی ہو اب خاموشی کی دو وجہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ فون کال کے بعد ایک بہت بڑی کانٹرورسی ہو گئی کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا اور اس پہ ایک سفارتی سطح پر تھوڑی سی کشیدگی ہوئی لیکن دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکثر سیکیورٹی کی وجہات کی بنا پر یہ باتیں جو ہیں وہ پبلک میں نہیں لائی جاتی ہیں اور ان کی ٹائمنگ اور ان کا وقت وغیرہ تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے تو ابھی قبلت وقت ہے کہنا لیکن مجھے میں بہت حیرانگی ہوگی اگر صرف اس کال کے بعد جو تھوڑی کانٹرورسی ہوئی اس سے اگر پورے ٹریپ ہی کینسل ہو جائے گا تو یہ کچھ انہونی سی بات ہوگی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے پیشی رہی ہیں اور اس میں نئی حکومت کی آتے ہی پہلے ہی رابطے میں دونوں طرف سے جو ایک سٹینڈ آف ہوا ہے باتچیت کے دوران کہ پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان میں موجود دہشتگردوں کے خلاف کاروائی پر کوئی بات نہیں ہوئی امریکہ کہتا ہوئی ہے اور وہ اپنے موقع فرقائم ہے تو یہ جو حالات ہیں پاکستان اور امریکہ تعلقات کے مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں جی کوئی اچھی شروعات تو نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اور آپ مستقبل کا سوال کر رہے ہیں حال جو ہے اس وقت بھی معاملات بہت خراب ہیں بہت کشیدہ ہیں اس فون کال سے پہلے پشلی حکومت کے ساتھ آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے تعلقات پینٹیگون اور پاکستانی فوج کے تعلقات کشیدی تو اس تعلق میں بہت ہے بد اعتمادی بھی بہت ہے تو اب جب شروعات نئی حکومت کی ایک طرف تو یہ تھا کہ پومپیو صاحب جا رہے تھے پاکستان ایک یہ سگنل ہے کہ وہ نئی حکومت کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت ہی خوشائن بات ہے میرے نزدیک کیونکہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بارحال بہت اہم رہیں گے اور ان کو رہنا بھی چاہیے لیکن دوسری طرف اب یہ شروعات ہی ایسی ہوئی ہے تو پہلے جو کشیدی ہے عمران خان صاحب کا آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے بعد امریکی پریس میں ان کی بلکل ایک کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی بہت ہی منفی کردار کے طور پر ان کو دکھایا گیا تو وہ پہلے ہی مسائل تھے اس کے بعد یہ کال ہو گئی تو یہ میرے نزدیک تو تعلق کے لئے کوئی اچھی خبر تو نہیں تو عمران خان کی شخصیت کی آپ نے بات کی تو عمران خان ذرا جارش مزاج شخصیت ہے وہ بھی ایسے ہی بات کرتے ہیں ڈو ٹوک جیسے کہ سجد ٹرمپ کرتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ برابری کی بنیاد پر ہوں گے ایسے تعلقات جن میں دونوں کا فائدہ ہو تو عمران خان کی شخصیت پاک امریکہ تعلقات پر کیسے اثرات کو عطب کرے گی دیکھئے پہلی بات ہے کہ برابری اور فائدے کو علیدہ کر لیجئے فائدہ تو دونوں ملکوں کا ہوگا تو بات آگے چلے گی اور وہ ہونا بھی چاہیے اس تعلق میں بہت زیادہ بات ہوئی کہ آپ نے مجھے ناراض کیا دوستی نہیں نبائی آپ اچھے دوست نہیں ہیں بہت تکلیف پوجائی یہ اس طرح بین الاقوامی امور نہیں چلتے مفادات پر چلتے ہیں اور اگر مفادات کا ملاب نہیں ہے تو معاملہ آگے نہیں چلے گا برابری کا جو معاملہ ہے وہ میرے نزدیک ایک پولٹیکل سلوگن تو ٹھیک ہے لیکن ایک طرف ایک سوپر پاور ہے دوسری طرف وہ ملک ہے جس کے اس وقت جو ہے اقتصادی آلات معاشی آلات کمزور ہیں آئی ایم ایف کے لئے